کہانی اقل مند الو اور متجسس گلہری ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز واؤ شاداب جنگل میں اولی نام کا ایک اقل مند بورہ الو رہتا تھا اولی اپنی ذہانت اور ہوشیاری کی وجہ سے دور دور تک جانا جاتا تھا وہ ہر ضرورت مند کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے ایک دھوپ والے دن جب اولی اپنی پسندیدہ شاف پر بیٹھا اپنی کتابی پر رہا تھا سیمی نامی ایک نوجوان گلہری اس کے پاس آئی سیمی اپنی متجسس طبیعت اور بہت زیادہ سوال کرنے کی عادت کے لیے جانا جاتا تھا ہیلو اولی سیمی نیچ اچھا میرا ایک سوال ہے تم رات کو جاگتے ہو اور دن کو سوتے کیم ہو اولی نے مسکرہ کر جواب دیا یہ ایک اچھا سوال ہے سیمی میں رات کو جاگتا رہتا ہوں کیونکہ اسی وقت میں اندھیرے میں صاف دیکھ سکتا ہوں اور کھانے کی تلاش کرتا ہوں اور انہی دن میں سوتا ہوں کیونکہ مجھے شکار کی لمبی رات کے بعد آرام کی ضرورت ہوتی ہے علامت واون سیمی نے جواب سے مطمئن ہو کر سر ہلایا لیکن اس کا تجسس ابھی تک مطمئن نہیں ہوا تھا اس کا ایک اور سوال تھا اولی تم اتنی اقل مند کیوں ہو تمہیں اتنا کیسے پتا اولی نے دھیرے سے قہقہ لگایا اور کہا میں اپنے ارگرد کی دنیا کا مشاہدہ کر کے اپنی گلتین سے سیف کر اور دوسروں کی کہانیاں اور تجربات سن کر اقل مند ہو گیا ہوں میرے پیارے سیمی اقل عمر اور تجربے کے ساتھ آتی ہے سیمی اولی کی اقل مندی سے متاثر ہوا اور اس کی طرح اقل مند بننا چاہتا تھا تو اس نے پوچھا کیا تم مجھے سکھا سکتے ہو کہ اقل مند کیسے بننا ہے اولی اولی نے مسکرہ کر کہا حکمت سکھائی نہیں جا سکتی سیمی یہ اندر سے آتی ہے لیکن میں آپ کو کچھ مشورہ دے سکتا ہوں ہمیشہ متجسس رہیں سوال پوچھیں اور سیکھنا کبھی نہ چھوڑیں اپنے تجربات اور دوسروں کے تجربات سے سیکھیں تم اقل مند کیسے بن سکتے ہو اس دن سے سیمی نے اولی کے مشورے پر عمل کیا وہ متجسس رہا سوالات پوچھے اور اپنے آسپاس کی ہر چیز سے سیکھا اور آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر سیمی بھی اولی کی طرح اپنی دانشمندی کے لیے مشہور ہو گیا کہانی کا افلاق یہ ہے متجسس رہیں سوالات پوچھیں اور سیکھنا کبھی بند نہ کریں حکمت ان کو آتی ہے جو اسے نھونتے ہیں